اس طرح سوال آتا ہے شارٹ پیشن لانک پیشن تمام ہے اور ایسی کیوز بھی سے بہت زیادہ آتا ہے اس لئے بہت امپورنٹ آمپل ابھی آپ سے کوئی پوچھیں ڈامیننسی کس سے کہہ دیں ڈامیننسی کہ لیکن میں اس آپ کو ساتھ انفاظ میں بتا دا ہوں ڈامیننسی سے منارہ غالب آنا وہ آپ کے دیرے کہ یہ ڈامیننس آگئے اس کی اوپر اس کی اوپر غالب آگئے اس کا اثر زیادہ ہے ڈامیننسی سے کہا جاتا ہے آپ کہ ایک چیز دوسری کی اوپر کیا اثر کرتا ہے لیکن آپ سٹوڈنٹ بیٹھے اور آپ کا ایک دوسری کی اوپر کیا اثر ہے یہ قسم کی ڈامیننسی ہے ابھی آپ بھائیوں میں ڈامیننسی کیا چیز ہے جو پسی ہے اور�الیں ابھی آپ کو دوسرینیں کیا جو گھرمسوں کے لیکن بحتاج کا ایک دوسری کی جو گھرمسوں کے ل Україرے دوسری یقین نہیں کیا یقینین ہمارے اور Duダین و جان ہمارے каналیین اچھی نیک ہے اور دوسری کی ج کچھ خیمارے جین اس کروموسوم کی اوپر یا آنگوں کے قلر کے لئے جین یا آئی سائنس کے لئے یا آئی برو کے لئے یا آئی بلڈ کے لئے مختلف جین اس پر موجود ہوتے جینے کے اوپر اور یہ بات یاد رکھیں کہ position of the gene on the کروموسوم is the locus جین کروموسوم کی اوپر اس جگہ بھی موجود ہے اس جگہ کو لوکس کا آجاتا ہے جیسے کہ یہ کروموسوم ہے جین یہاں پر موجود ہے تو یہ اس کا لوکس ہوگا اگر جین یہاں پر موجود ہے تو یہ اس کا لوکس ہوگا اگر جین یہاں پر موجود ہے تو یہ اس کا لوکس ہوگا position of the gene on the کروموسوم is called locus کروموسوم کی اوپر جین کا پر موجود ہوتا ہے اس کو ہم لوکس کہتے ہیں جیسے کہ اپنے دو کروموسوم رائے کی کروموسوم نمبر ورن اور کیا علیل ہے ابھی آپ کہوں کہ کیوں علیؐ میں نے آپ کو بتایا تھا عیل جین کے مختلف اشکال اس کو ہم علیؐ کہتے ہیں اگر ہم دیکھیں نا کہ کیپیٹل جی ہے ہائٹ کو کنٹرول کر رہے تھا اسمال جی بھی تو ہائٹ کو کنٹرول کر رہے تھا دونوں سیم ٹیٹ کو کنٹرول کر رہے تھے اس لیے یہ علیؐ ہے علیؐ یہ اس لیے کہ دونوں سیم ٹیٹ کو کنٹرول کر رہے صرف فرق یہ ہے کہ یہ کیپیٹل جی آپ چال پی بلانڈ کو کنٹرول کر رہے اور سمال جی جو ہے وہ دوارد پی بلانڈوں کا کنٹرول کر رہے یعنی اگر ایک پی بلانڈ دوارد ہے تو اس کے لئے سمال جی ہوگا اگر پی بلانڈ جو ہے وہ ٹال ہے تو اس کے ایکیوپیٹنٹی ہوگا اور دوسری بات ہے کہ پوزیشن دونوں علیل کا جو ہے وہ سیم ہے ٹرومسون کے اوپر اس لئے یہ سیم لوکس پہ ہے یا جس ایکیوپیٹنٹی کا لوکس یہاں پر ہے اسی سمال جی کا لوکس یہاں پر دونوں کا لوکس پر اگر طاori بدانیا تو ضرور دينے اب واپر قوشوں کو دا گیا اب اس کے لئے کہ دو جنی جنی دو بات ہے اس کو بدانی کر پر بات ہے اب واپر قوشوں کو بدانی کردے تو چھلا چھلا کہ وہ اپن�� تو وضی سے اپن اسمrast Orange نہیں نہیں یہ بات نہیں سب سے جو اہم فرق ہے dominancy اور epistasis میں you should remember you should not confuse dominancy with epistasis آپ نے dominancy کو epistasis کے ساتھ confuse نہیں کرنا dominancy میں بھی ہم دو جن کدر میں interaction study کردیں epistasis میں بھی ہم دو جن کدر میں interaction study کردیں we study interaction between the two gene in case of epistasis as well as the interaction between the two gene and dominancy so what is the main difference between epistasis and dominancy epistasis اور dominancy میں پھر کیا فرق ہے کہ epistasis میں بھی ہم دو جن کدر میں interaction study کردیں اور dominancy میں بھی تو آپ اس کو جواب دو جی آپ نے کھا چاہر کیا فرق ہے آپ بتاؤ شرمان اللہ آپ بتاؤ جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فرق ہے یہ بات یاد رکھیں کہ dominancy میں جو دو جن ایک دوسرے کی اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اس طرح ایک پیجر جیا سمال جی کی اوپر اثر انداز ہوتا ہے یہ ایک پیجر جیا سمال جی کی اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں تو یہ دونوں جو علیل ہیں یہ سیم لوکس میں لوکیٹڈ ہو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ دونوں علیل کا لوکس سیم ہو لوکس سے مراد position of the gene اور the chromosome اگر دونوں علیل کا لوکس سیم نہیں ہوگا پھر وہ dominancy نہیں ہے اگر ڈیفرنڈ لوکس کے جین لوکیٹڈ یہ علیل ہے اور ڈیفرنڈ لوکس کے جینہ علیلہ ایک مسئلے کی بڑا اس کو پھر علیل نہیں کہو گا ڈیفرنڈ لوکس کی بات آپ نے کی اگر ڈیفنڈ لوکس پہ جین اگری کے لئے سر انداز ہوتے ہیں تو وہ آپ پاس اپسٹیسز ہوگا ی ходی دوں کو پھر علیلہ اپسٹیس ہے ہوتے اس طرح یہ کیا سمائل جیا اب یہ کیا ہے دونوں سیم لوگ سپلو گئے دونوں کا لوگ سیم ہے تو یہ جو انٹریکشنوں کے ایڈامیننسی ہوگا لیکن یہاں پر کوئی آپ کے باس جین ہے یہاں پر آپ کے باس کوئی جین ہے اب یہ جین اور یہ جین اس جین اور اس جین دونوں کا لوگ سو دائے دونوں کا لوگ سو ہے تو پھر اس جین کا اس کی اوپر جو آثر ہوگا یہ جو ناندھلک انٹریکشن ہے اس کو آپ نام دو گیا اپسٹیسز کا اور جب آپ سیم لوگ سو پر جین کا انٹریکشن آپ اس میں سٹڈی کر دیوا تو پھر اس کو آپ نام دے دیا دامیننسی کا دامیننسی میں سیم لوگس میں جو جین ہے آپ اس کا اثر ہی دوسری کی اوپر سٹڈی کر دیوا اور اپسٹیسز میں دیفرن لوگ اس اس کی اوپر جو جین ہے اس کا حصہ آپ ہی دوسرے کی بس چلی کردے ہو ہمارے پاس میں جین کا کریکشن سیم ہوگا نہیں ڈیو فرنڈ جین ہوتے ہیں جین کا کریکشن سیم ہوتے ہیں وہ تو اپی ڈامینیسی میں سیم ہوگا ایک آئی کا اور دوسران ناکھ کا موسکی شوئے ہیں نہیں وہ تو بمبے فنوٹاچ بمبے فنوٹاچ بمبے فنوٹاپ is the example of the epistases آرے لیتیرہ سوڑورے قسمے بھی آپ کو epistases بتا ہوں ملیٹڈ maneیل کے موسکے تجمل ہیں ملیٹڈ maneیل میں سوڑ ہو دیرہ کچھا ایک ہم موسکے رکق پہ کوئی کیا اچھے آپ جانی بھی جانی بنی پتہ ہم نہیں tast nineteen cz待 ان یا organised کو دیکھا اس کا لوگ desperate کو دیکھا جدا کہ لوگا 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 ہلا جدا کہ لوگا لوگا ہلا جادا اور وہائیوز嫌دrastہ کری ہوئے فرnt جدا آگر سے لوگا ہل گیا آگر سے لوگا ہیو برینے اور وہاں وہ میں um so پر��는 آور چلی وہ دیکھا آرانسپ کریک generators اپنے dois کو been امرینurdر اگر قابط کی اصمائلی در لوگ پر کرن around به نیجہño ملک سنوڑی در ذو بنیان اگر قابط کی مبلک سپر کرنیIN ملک میں جarleisia دائم فالفعل کا ملک ہے یہ این اور اینڈین انہوں پر کرنیل دی كانت کامان اگر اب تمام 바� posts introductorys اب ملاک ج槍 گے آب بت increíble جو گے آج سراندار چاہاں اپی سٹیسز دیا اوزکارا پرموسوم باندی جو کم جین دیا اپا سیم لوکس باندی ویا پا سیم لوسائی باندی ویا اوغایو بل سرائی ڈریکشن کیا اپا دامینمسی دیا تو آئیوانو سیدی دامینمسی شوڑنات بی کنفیوز بی دا اپی سٹیسز دامینمسی دا اللیلک انڈریکشن دا اپی سٹیسز دا اپی سٹیسز اس سے کیوں دکھر آتا اپو سنگ تو آئیوانو سپو ہالت他們 اپس سٹیسزی کے ساتھ گنمیplainس کروا جائے اور پس سٹیسزز کے ساتھ گنمیان کربانائے حالانکہ ڈامینس سٹیسزز میں زمین اور استمال کا فرق ہے دامینمسی دامینمسی جنہوں کو ملکن کراتاат دونوں کا فرقشن بھی بہت باتا باتا رہے幹 صرف ڈیفنسز باتا ہے جس طرح بام میں فی کنو ٹائم ماں اظناء کہیں کہ جیسا property anyway یہ چلک ٹ٠٠٠ ما است کامل 영상ہ تم الجادہ ج جیسز ہوگا اگر سیم لوگس میں جینا آپ اس میں اثرانداز ہو جائے تو وہ اپی سٹیزز ہو پہ سیم لوگ اس پیدا جینا پہ اپی سٹیزز کے بعد پہ سیم لوگ اس پیدا لیاแس見て آپا پہ سائی پیدا تو ماہ پیدا جینا یوں باز باز یہ ماثر گئی لیکن ایسا دوار لوگ کا سین دے دواروں پوزیشنہ پکرامسوں میں سین دے تو یہ دیومینیسی ہوگا لیکن یہ ایسا دیو اور دیو یہ دفرین لوگ کا سپے ایدو کیا کرنے یہ نان الگلن ڈریکشن ہے اس کا لوگ اس ڈیفرینڈ ہے جب دو جن کا لوگ اس ڈیفرینڈ ہوا اور وہی ڈریکشن آپ شٹیڈ کرو گے تو پھر وہاں کئی پاس اپی سٹیس ہوگا یہاں اپردہ کہ میں نے دیکھا ہے اس کا نان الگلن ڈریکشن اس کا لیش کونو یہاں کئی ہے آپ اپی سٹیسے اور پھر اس کے ساتھ یہ بیرے نمبر دو میں نے دیکھا ہے کہ اپی دوار پوزیشن اس کا لیش ڈریکشن درہ آپ اپی سٹیسے باہت بھی ہے آپ اپی سٹیسے باہت بھی ہے آپ اپی سٹیسی آپ اپی دور شرط ہے کہ دو چین کا ڈیفرینڈ ملد دوو اڈیلوں میں کے اونٹھوے گناہج میں اگر دیکھ میں ہے نگیں لس Rosalieнуться ہی دوسرے قاسر عند اگر ضرورت بدلی گناہج ساتھ میرے گناہج ساتھ جاندیٰ لڑکس ہے اور وہی ساتھ بر ایب ہی獨ہ لڑکسپ بھول کرنے просто بلپنے میں اثر گئی اوڈا سی جن کو بڑے ہونے لوگ ازمانی بیاویوں بلپنے میں اثر گئی تو جب ناندلک انڈریکشن اوڈ سٹیڈی کر دے اس نارا جو ڈیفرنٹ او سائل پہ ہوگا وہ اپنی سٹیرسز ہوگا اور جو سیم لوگ اس پہ ہوگا وہ ڈامینیلسی ہوگا اچھا تو یہاں پر دیکھیں تو دیفنیشن اس کے لئے میں یہ کروا ہوں گی اس کا دیفنیشن کیا ہے ہیины جام 2 شخ component ہوتے توڈیفرنیں اس کے لئے میں اور جو ہیانی وہ اید Sans achaیم پہ ہوگا ڈیفرن ہاتے ہیں ہیانی بہتر ہیں بہتر ہیں ہم انہیں توڈیفرن نسوڑی رہا عشانہ کیا توڈیفرن ہے توڈیفرن چیہلاو کا اتشانب ہے ہائے وatanہ سکتان ہوں گے ان تھے کہ اگو ہے ڈیفرن ڈیفرنی لیکن پہ لڈیفرن ہے ہرا �ے dateцы ڈیفرگو اور یہ بھی ایک جین ہے ابھی اس جین کا اس جین کی اوپر کیا اثر اور اس جین کا اس جین کی اوپر کیا اثر اس کو کہا جا دیا ڈامیننس لیکن شرط یہ کہ دونوں جین کا ایک اور لوکس سے ہوں دونوں کو رسائیت سے ہوں تو یہ ڈامیننس ہی ہوگا د بعدو جی اوپر مان Freiheit سار ہے دا جی بن مان عصر کی احصر اقداش طلبان تا جو اس کا اس کی عصر اس کا works دعا کوئی رزبہocateر اندہ تا جین کے عصر کس تھا اجی پوشت توا اس کا حضر مان عصر اس کی حضرvirہ دو جی نا آپ اس میسر جو کرتا ہے اس کو ہم ڈابیننس کی گئتا ہے ہاں وہ اپی شیئر سلوگا صحیح ہے فیسولاجی کا ڈابیننس is the type of vajilic indirection in which one is the effect of the other is called ڈابیننس یا اچھا types of ڈابیننس ہی ہیں ہمارے پاس سبھی there are different types of ڈابیننس ایک ہمارے پاس complete ڈابیننس second one is called incomplete ڈابیننس اور third number is core ڈابیننس اور fourth number آگے پاس our ڈابیننس تو یاکسرہ اس میں اس طرح بھی آسکتے ہیں کہ بعض جو کار ایک دیتے ہیں write a note on complete ڈابیننس والد میں بعض جو کارت آتے ہیں کہ write a note on incomplete ڈابیننس یہ بہت اپنی چھے پڑا رہے ہیں بعض جو کارت آتے ہیں what is called core ڈابیننس اور بعض جو کارت آتے ہیں what is called core ڈابیننس اور بعض جو کارت آتے ہیں اور بعض جو کارت آتے ہیں اور ایک دیتے ہیں تو پھر آتے ہیں اس ساب کو چلیتا ہوا سب سے پہلے ہم پہلے نمبر ڈابیننس پہ آتے ہیں جس کو کارت آتے ہیں complete ڈابیننس اب یہ بہت آسانی میں ایک کو بتاتا ہوں یہ دو گرموسومی ایک اور ایک ہے دونو گرموسومی بھی جین ہے اور یہ بھی جین ہے یہ جین اس کی اوپر اثر کر رہا ہے اس کو ہم ڈابیننسی کیا جائے ابھی ہاں ڈابیننسی کا ووٹ آئے ہوا کہ جس میں ایک جین ہے دوسرے کی اوپر مکمل دور پر اثر انداز ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے complete ڈابیننسی مثال کے دور پر یہ ریڈ جین ہے یہ اس بلو جین کی اوپر مکمل دور پر غالب آ جائے جین ہے ابھی آ رہاں تو دیکھ آپ یہ آپ کے پاس ریڈ ہے اور یہ آپ کے پاس بلو ہے یہ ریڈ اس بلو کی اوپر اثر انداز ہوتا ہے لیکن یہ ریڈ اس بلو کی اوپر اس انداز میں اثر انداز ہوتا ہے کہ یہ ریڈ جو ہے جینہ اس بلو کی اثر کو مکمل دور پر ماجز کر دیتا ہے چھپا دیتا ہے اس کے سر کو مکمل دور پر ختم کر دیتا ہے یہ اس کی اوپر مکمل دور پر غالب آ جاتا ہے دومیننسی کا وہ ٹائپ ہے کہ جس میں ایک جینا دوسرے کی اوپر مکمل دور پر اثر انداز ہو جائے گھالب آ جائے گا اس کو ہم کمپلیٹ ڈومیننسی کہنتے ہیں دکھے دیتا ہے جہاں ڈومیننسی کا کمپلیٹ ڈومیننسی کا اینک مرد آ جائے گھلا کے جس میں ایک جینا دوسری کے اثر کو مکمل دور پر خاتنے جیسے کہ کپیٹنٹی اور سمالٹی یہ ڈامینٹ ادیل ہے اور سمالٹی رسیسے میں اس کپیٹنٹی نے سمالٹی کا اثر مکمل دور پر ختم کیا یہ کپیٹنٹی سمالٹی کی پر مکمل دور پر غالب آگیا تو ڈامیننسی کا وہ ٹائب آہ کہ جس میں ایک ادیلہ دوسرے کی اثر کو مکمل دور پر ماس کریا چھپایا اس کو کہا جاتے کمپلیٹ ڈامیننسی ہے یہ ڈامیننسی کا بول جائے باہر کہ جس میں ایک ادیلہ دوسرے علیل کے اوپر مکمل دور پر غالب آجائیا اس کو کہا جاتے کمپلیٹ ڈامیننسی ہے صحیح ہے تو دیکھیں ایوچ من علیل کے کمپلیٹ امان دے افیکٹ آفداد الرجیل اس کالڈا کمپلیٹ ڈامیننسی ایکزامل ہمارے پاس دو پی بلانڈ ہے یہ ٹالپی بلانڈ ہے پائزم سٹھایا ہم نے تیرس اوڈوریٹس وہ آگے پاس سویلٹ بھی ہے یہ آگے پاس گارڈن بھی ہے یہ پائزم سٹھایا ہو یہ آگے پاس گارڈن بھی ہے جنڈی مٹن کا پوہ دا جنڈی مٹن کا پوہ دا سویلٹ پہ خود پڑھی مٹھا لے تیرس اوڈوریٹس اس کو کہا جاتے ہیں لے تیرس اوڈوریٹس مینڈل اس کو برکام نہیں کیا تھا لے تیرس اوڈوریٹس کی اوپر سویلٹ کی اوپر مینڈل نے گارڈن بھی کی اوپر کام کیا تھا اوہم اس چرچ تھا ایک چرچ نہیں تو اب ہم نے سوئی ہے لے تیرس اوڈوریٹس تو یہ جو مینڈل تھا نا یہ ایک بات بھی تھا اسیو کا یہ جو تھا وہ بولہ وغیرہ جسے بھی ہو بولہ وغیرہ جسے بھی ہو چرچر کیا ہے یہ نام ہے پلان کا یہ تو پلان کا نام ہے پلان کا نام ہے لے تیرس اوڈوریٹس یہ اس کا نام ہے سویلٹ پی تو اس نے پیر کاریو برزے آخر کام گیا ابھی دیکھیں ٹھائنڈ پی کلائنڈ وہ تھا جس کا ہائٹ چھے سے لے کر ساتھ بیٹھ ہوتا ہے دوار پی کلائنڈا جس کا سائدہ کے بعد تین سے لے کر چار فیڑڈہ کو ہوتا ہے ان کو اپس میں کراس کیا اس کو ایبرنیزیشن گا جاتے ابھی آپ کو کیسے کراس کیا کراس کرنے سے مطلب یہ تھا کہ مینڈل کے پاس جو فادری دا اس کے پاس برش تھا اس کے پاس برش تھا اس کے پاس لوگ رنگ کر دے آپ کو ایک کراس کے رٹے لے کر ایک کراس کے مطلب یہ اسے کو جا رہا سانجھو وہ جو برش دے لازدہ دا اور جو بی پلانگ دا اس طرح باہر دا پلاہور دا شمن دا شمن دو میل پاہ لینا اور میل پاہ بے پلانگرین اسی انٹر ہے یہاں پر پلانگرین ہوتے ہو ہزھیر تو خفشاندی اس طرح آپ لوگ پس بندے تو پلانگرین بنتے اس پلانگرین میں پر سوام بندے تو وہ کیا کرتا تھا میں ڈالا اس پولنگرین اسے ڈالا تھا بریش کی مدر سے پھر کیا کرتا تھا اس کا فلاور کارپل بھی ہوتا ہے ایک گوستہ جو شارٹ بھی پلایا تھا بار اس کا بھی صرف فلاور ہے فلاور کو جو فیمیل پارٹی کو کارپلے سٹرگمہ سٹینڈ یہ اور ہی اور یہاں پہیں ہوتا ہے وہ بریش مرس یا پولنگرین چھوڑتا تھا اس کو کراس کہا جاتا ہے ملانا جب یہاں پولنگرین چھوڑتا تھا اس طرح سپم بڑتا تھا اس طرح سٹیک کے ساتھ ملتا تھا جائے گوڑ پر اوریوال سے جو آپ کی پاس کیا ہوگا جب فرول اویول سے سیڑا اس طرح نیہ جنرلشن آجاتا نیہ نسل آجاتا تو کہنے کا مذہب یہ ہے کہ جب وہ چارل بھی پلانٹ کو کراس کرتا تھا کس کے ساتھ دوار بھی پلانٹ کے ساتھ پہلے میں کیا ہوتا ہے یہ عجیل پرائیڈ ہوئی یہ میٹ میں ایک بژندیہ پر ایک بژنڈیہ پر ایک بژنڈ دیہ اب یہ 생각이 ڈیا پر ایک 사�جیہ پرک اب یہوالا گیڈ اور یہوالا میڈ ا lockdown فابس میں ملا اکیم بژنڈی EX Smartжی اب یہ جو پلانٹ ہیں co begun ہوتا ہے آپ بھی باو сы papرانٹیر disciples بنے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے وہی کیو اٹھال ہے اس میں اکیبیجر تی بھی ہوتا ہے من عبد نیو معالی بتی بھی ہوتا ہے خاص طرح حسابا ہے اللہ 2015 کیپیٹل جی ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے دارمین اندلیل ہے سمائل جی کے سلسلہ دیل ہے یہ کیپیٹل جی سمائل جی کے اوپر غارب آ گیا کیپیٹل جی نے سمائل جی کے اثر مکمل طور پر ہتم گیا اور ہتم کرنے کے بعد جو فیروٹائپ ہمارے پاس آیا وہ کیا ہے تال تو دارمینسی کا وہ ٹائپ ہے کہ جس میں ایک جین دوسرے جین کا اثر مکمل طور پر ہتم کریا اس کو کمپلیٹ دارمینسی کہا جاتا ہے کمپلیٹ دارمینسی کہا جس میں ایک جینہ دوسرے جو پر مکمل طور پر غارب آ جائے اس کو کہا جاتا ہے کمپلیٹ دارمینسی ابھی میں انکمپلیٹ دارمینسی کرواتا ہوں بورٹ کو میٹھائے کیسے سبر دے رہے